وَقَدْ يَكُونُ الْفَاعِلُ مَعْنَوِيًّا نَحُ زَيْدٌ فِي الدَّارِ قَائِمًا لِأَنَّ مَعْنَاهُ زَيْدٌ استَقَرَّ فِي الدَّارِ قَائِمًا وَكَذَلْ مَفْعُولُ بِهِ نَحُ هَذَا زَيْدٌ قَائِمًا فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ قَائِمًا هُوَ زَيْدٌ گزشتہ سبق میں ہم نے حال کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا آپ نے پڑھا کہ حال بھی منصوبات میں سے ہے لہٰذا جب کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ حال بن رہا ہے تو ساتھی اس کا اعراب بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس پر کیا پڑھنا ہے نصہ پڑھنا ہے بھئی اور حال کسے کہتے ہیں صاحبِ ہدایتن نح نے آپ کو بتایا کہ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول بھی یا دونوں کی حالت بیان کرے یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو آسان لفظوں میں کہ صاحبِ ہدایتن نح کے نزدیک ذو الحال کا فاعل یا مفعول بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ حال کی کیا تعریف کی فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے اور جس کی حالت بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں ذو الحال معلوم ہے ذو الحال ہمیشہ کیا ہوگا یا فاعل یا مفعول بھی ہوگا جیسے گزشتہ مثالوں میں آپ نے دیکھا جانی زیدن راکی بن یہ زیدن کیا تھا فاعل تھا جاہا کے لئے اور ذرب تو زیدن مشتودن یہ زید کیا تھا یہاں پر مفعول بھی ہی تھا بھئی وَلَقِيْتُ عَمْرًا رَاکِبَئِنِي یہاں راکی بھی ہی نہیں فاعل اور مفعول دونوں سے حال بن رہا ہے تو دیکھا معلوم ہوا ذو الحال ہمیشہ کیا ہوگا یا فاعل ہوگا یا مفعول بھی ہی ہوگا مفعول بھی ہی ہوگا یاد رکھیں یہ مذہب ہے صاحبِ کافیہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ کا بھی اور اسی طرح صاحبِ ہدایتُنَّح وغیرہ نحوی حضرات جو ہیں تو یہ بعض نحوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حال ہمیشہ فاعل یا مفعول بھی سے آئے گا انہیں ذو الحال ہمیشہ کون ہوگا یا فاعل ہوگا یا مفعول بھی ہی ہوگا لیکن ان کے مذہب پر اشکال ہوتا ہے کہ بہی بہت سی جگہ پر حال آتا ہے ایک ایسی چیز سے جو نہ فاعل ہوتی ہے نہ مفعول بھی ہوتی ہے جیسے حازہ زید قائمان حازہ زید قائمان یہاں دیکھئے یہ حازہ زید یہ زید ہے قائمان اس حال میں کہ یہ کھڑا ہے اب دیکھئے حازہ ہے مبددہ زیدن ہے اس کی خبر سرکیب پر نظر ہے حازہ زیدن راکبان حازہ زیدن یہ زید ہے تو حازہ ہے مبددہ اور زیدن ہے خبر اسی لئے مرفوح ہے لفظا اور قائمان یہ زید سے حال بن رہا ہے تو گویا دیکھو یہ حال قائمان یہ کس سے بنا خبر سے زید سے جو کہ خبر ہے حالانکہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ حال تو صرف کس سے آئے گا یا فائل سے آئے گا یا مفعول بھی ہی سے اور اس جملے کے اندر تو یہ خبر سے حال آ گیا تو آپ کی بات تو درست نہ رہی تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ زید اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے خبر ہے لیکن یہ معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہی ہے کس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہی ہے کیونکہ جب آپ نے کہا حازہ یہ تو یہ گویا آپ اشارہ کر رہے ہیں گروہ یا فیل کا فیل یہاں آ گیا اور وہ کیا اشیر میں اشارہ کر رہا ہوں یا انبیہ میں متنبہ کر رہا ہوں آپ کو کس پر زیدن زید پر اشیر زیدن میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں زید کی طرف تو حازہ کے ذریعے اشارہ ہوا اور آپ ہیں اشارہ کرنے والے جو بات کر رہے ہیں وہ ہے اشارہ کرنے والا اور اشارہ کیا کس کی طرف زید کی طرف تو زید کیا بن گیا مفعول بھی ہی بن گیا زید کیا بن گیا مفعول بھی ہی بن گیا بھئی تو وہ کہتے ہیں دیکھا زید لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہی ہے بھئی توجہ ہے کس کی بات چل رہی ہے زید کی زید یہاں خبر ہے اور اس سے کیا حال آ رہا ہے قائمن تو اس اشکال ہوا کہ اے صاحب کافیہ آپ نے تو ہمیں بتایا حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فعیل کیا مفعول بھی ہی کی اور یہ حازہ زید قائمن اس میں زید سے حال آ رہا ہے اور زید ترکیب میں اس وقت نہ فعیل بن رہا ہے اور نہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ ٹھیک ہے نہ فعیل ہے نہ مفعول بھی ہی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہی ہے کیونکہ جب آپ نے کہا حازہ تو وہ آپ اشارہ کر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اشیر زیدن میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں زید کی طرف تو معنی کے اعتبار سے دیکھو یہاں اشیر فعیل موجود ہے اور اس کے اعتبار سے زید کیا ہے مفعول بھی ہی اور اس سے آگے قائمن حال آیا تو حال مفعول بھی ہی سے آیا کسی اور چیز سے نہیں آیا جواب سمجھ میں آیا گویا گویا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں صاحب کافیہ اور صاحب ہدایت انہو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حال ہمیشہ فعیل یا مفعول بھی ہی کے حالت بیان کرے گا لیکن وہ فعیل یا مفعول بھی ہی لفظوں کے اعتبار سے ہونا ضروری نہیں بعض وقت معنی کے اعتبار سے بھی وہ فعیل یا مفعول بھی ہی ہوں گے لفظوں کے اعتبار سے بے شک نہ ہوں لیکن کس اعتبار سے وہ مفعول بھی ہی ہوں گے معنی یا فعیل ہوں گے کس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے جیسے لفظوں کے اعتبار سے زیاد خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے یہ مفہول بیہی ہے بات سمجھ میں آگئی دوبارہ سنیں بھئی صاحب کافیہ اور صاحب ہدایت انہیں فرماتے ہیں کہ حال صرف اور صرف فاعل کی حالت بیان کرتا ہے یا مفہول بیہی کی حالت بیان کرتا ہے چاہے وہ فاعل یا مفہول بیہی لفظوں کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ معنی کے اعتبار سے ہوں لیکن ہوں گے فاعل یا مفہول بیہی انہیں کی یہ حالت بیان کرے گا حال جبکہ دیگر بڑے بڑے نحوی حضرات جیسے ابن مالک رحماللہ اور بڑے بڑے نحوی حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں حال فاعل یا مفہول بیہی سے آنا ضروری نہیں بلکہ حال مطلقاً حالت بیان کرنے کیلئے آتا ہے اور وہ کسی چیز کی بھی حالت ہو سکتی ہے تو حازہ زیدن قائمن یہاں زید بے شک خبر ہے لیکن اس سے حال آ سکتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک ان کے نزدیک حال فاعل یا مفہول بیہی سے آنا ضروری نہیں بلکہ مطلقاً کسی بھی چیز کی حالت بیان کرنے کیلئے کیا آ سکتا ہے حال آتا ہے لہٰذا ان کے نزدیک کسی تعویل کی ضرورت نہیں حازہ زیدن قائمن صحیح بہی دائیت انہو پہ اشکال ہوتا ہے کہ حازہ زیدن تو کیا ہے خبر ہے اس سے حال کیسے آیا آپ نے تو ہمیں کہا تھا یہ صرف فائل سے حال آتا ہے یا کس سے مفہول بیہی ان پہ اشکال ہوتا ہے اور پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ مانا کے اعتبار سے مفہول بیہی جبکہ ابن مالک رحم اللہ وغیرہ اور بڑے جو نحوی حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں کسی تعویل کی ضرورت نہیں فائل یا مفہول بیہی سے نہیں آتا بلکہ حال مطلقاً کسی بھی چیز کی حالت بیان کرنے کیلئے آتا ہے تو حاضر زیدن قائمان تو زید بھی کیا ہے خبر ہے اور اس سے کیا آ گیا حال کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ فائل یا مفہول بیہی ہونا ضروری ہے تو ان کے نزدیک اس میں کسی تعویل وغیرہ کی ضرورت نہیں تو حاصل کلام کیا ہوا صاحب کافیہ اور علامہ ابن حاجب کو بعض اوقات تعویل کرنا پڑتی ہے کسی چیز کو فائل یا مفہول بیہی بنانے کے لئے تاکہ اس سے آگے حال کا آنا صحیح ہو جائے کیا کرنا پڑتی ہے ان کو تعویل کرنا پڑتی ہے یہی بات آگیا اب وہ صاحب ہدایتوں نہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَقَدْ يَقُنُوا الْفَاعِلُمْ مَعْنَوِيًّا اور کبھی کبار فائل جو ہوتا ہے مانوی ہوتا ہے یعنی معنى کے اعتبار سے فائل ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے فائل نہیں ہوتا نحو زیدن فدار قائمان اب دیکھئے زیدن فداری زیدن ہے مبتدہ فدار ہے اس کی خبر اور قائمان یہ حال ہے زید سے یہ قائمان کیا ہے زیدن فدار قائمان زید گھر میں ہے اس حال میں کے کھڑا ہے یوں کہو زید گھر میں کھڑا ہے اب یہاں اشکال ہوتا ہے اے صاحب ہدایتوں نہ ہو یہ زید سے حال کیسے آگیا قائمان زید تو مبتدہ ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں وَقَدْ يَقُونُوا الْفَاعِلُمْ مَعْنَوِيًّا ان کے فائل کبھی کبار مانوی یعنی مانا کے اعتبار سے ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ زید اگرچہ یہاں مبتدہ ہے لیکن مانا کے اعتبار سے یہ فائل ہے بھئی کس طرح فائل ہے کتنے دیکھئے بھئی ترقیب یاد ہے بھول گئے جار مجرور کی زیدن مرفو لفظان مبتدہ فی جارہ اداری مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہوئے اچھا آپ کہہ رہے ہیں جار مجرور مل کر مطالق ہوئے قائمان سے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے پڑا ہے جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے ضرور مطالق ہوتا ہے ان آٹھ میں سے ایک کیا ہے اس میں فائل بھی ہے لیکن پھر آپ اس طرح کریں گے تو پھر پھنس جائیں گے بھئی کیوں؟ ٹھیک ہے فی دار تو مطالق ہو گیا قائمان سے کس سے مطالق ہوا؟ سوال پیدا ہوگا یہ قائمان کیوں منصوب ہے؟ قائمان کیوں منصوب ہے؟ آپ کہیں گے یہ حال ہے اچھا ٹھیک ہے گویا فی دار کا تعلق حال سے ہے فی دار کس سے ہے؟ یعنی حال کا جز ہے جس سے جڑ گیا اسی کا جز بن گیا تو گویا فی دار قائمان یہ سارا حال ہے کیونکہ فی دار کیسے جڑ گیا؟ قائمان سے تو اسی کا جز بن گیا اسی کے ساتھ جڑ گیا تو گویا فی دار قائمان یہ سارا حال ہوا تو خبر کدھر گئی؟ اشکال سمجھ میں آیا بھئی ہاں لہٰذا لہٰذا یہ فی دار کو قائمان سے نہیں جوڑیں گے اگر آپ نے اس سے جوڑ دیا پھر تو صرف زیدن مبتدار ہے خبر ہے کوئی نہیں بات پوری نہیں حالانکہ یہ تو پورا کلام ہے مبتدار مبتدار اور خبر ہوں گے تو بات پوری ہوگی ان کے بغیر بات پوری ہی نہیں یہ قائمان بے شک نہ ہو لیکن زیدن فی دار ضرور ہونا چاہیے یعنی مبتدار اور خبر ہونے چاہیے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ ہمیں ضرور چاہیے کلام پھر ہی پورا ہوگا اس کے بغیر کلام پورا ہی نہیں ہوتا لہذا فی دار کو خبر ہی بنانا پڑے گا اور جب خبر بنا رہے ہیں کس کو بنا رہے ہیں فی دار اور قائمان کو کیا بنا رہے ہیں حال تو حال کو الگ رکھو وہ الگ چیز ہے یہ صرف فی دار کو اب دیکھو زیدن ہوا مبتدار قائمان کیا ہوا حال اور درمیان میں فی دار کیا ہے خبر اس خبر میں اس کے ساتھ کوئی فیل ہے نہیں اس میں فائل بھی نہیں اس میں مفہول صفت مشبہ اس میں تفضیل مبالغے کا سیغہ یا مستر کوئی بھی چیز نہیں ہے حالانکہ جار مجرور نے تو آٹھ چیزوں میں سے ایک سے ضرور جوڑنا تھا تو پھر کیا کرنا پڑے گا محضوف نکالیں گے اور محضوف کیا نکال سکتے ہیں سباتہ بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتن بھی نکال سکتے ہیں صفت کا سیغہ بھی نکال سکتے ہیں اور فیل بھی نکال سکتے ہیں صفت کا سیغہ نکالیں گے تو شیب جملہ بنے گا اور فیل نکالیں گے تو جملہ بنیں صورت سمجھ میں آگئی جی اب کیجئے ترکیب زید المرفوع لفظن مبتدہ فی جار رہا عداری مجرور لفظن جار مجرور مل کر متعلق کسے ثابتہ فیل سے ثابتہ فیل اس کے اندر وَزَمِير مَرْفُو مَحَلًا اس کا فائل جو کس کو راجے جو زید کو راجے سمجھ میں ہے یہ عائد آگیا فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر آگے قائمان بھی ہے بھئی تو لہذا ثابتہ کے اندر جو ہوا زمیر تھی ثابتہ کے اندر ہوا زمیر تھی وہ ثابتہ کے لئے فائل ہے کس کے لئے فائل اور وہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو توجہ ہے ثابتہ کے اندر ضمیر ہے ہوا کی ثابت ہے فیداری گھر میں یعنی گھر میں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ثبوت وجود حصول سب کا کیا مانا ہے ہونا ہونا تو ہے ثابتہ فیدار یعنی گھر میں ثابت ہے یوں نہ کہو یہ ثابت اردو میں نہیں استعمال اس طرح ہوتا ویسے سمجھانے کیلئے بے شک آپ بول لیں لیکن بامحاورہ یوں کہیں گھر میں ہے گھر میں ہے یا گھر میں موجود ہے جو بھی آپ کر لیں لیکن ثابت امومن استعمال نہیں ہوتا تو بے شک آپ کیا بھی لیں حرج بھی کوئی نہیں گھر میں ثابت ہے یا یوں کہیں بہتر کیا ہے میں نے کیا بتایا کیا کہو گھر میں ہے کون ہے یہ ہوا کس کو لوٹ رہی تھی معلوم ہے گھر میں کون ہے زید تو زید اس وقت اگرچہ مبتدا ہے لیکن ثابتہ ہوا ثابت ہے کون زید ہوا سے مراد زید یہ تو گویا زید معنی کے اعتبار سے فائل ہے توجہ ہے فائل تو اس وقت ہوا ضمیر ہے ہوا زید کا لفظ تو فائل نہیں زید کا لفظ تو مبتدا ہے لیکن یہ ہوا زید ہی کو لوٹ رہی ہے تو معلوم ہوا ثابت کون ہے زید ہی ہے تو گویا یہی ثابتہ کا فائل ہے تو گویا یہ معنی کے اعتبار سے فائل ہے توجہ ہے کیا اشکال کیا ہوا تھا کہ یہ زید سے حال آرہا ہے اور زید تو مبتدا ہے تو جواب کیا کہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے زید فائل کس طرح معنی کے اعتبار سے فائل کس طرح ہے کیونکہ ثبتہ فددار اور ثبتہ کے اندر ہوا ضمیر اور ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو تو ہوا ضمیر تو ہے فائل اور اس ہوا سے کون مراد زید ہی تو مراد ہے تو گویا زید ہی معنی کے اعتبار سے فائل ہے جواب سمجھ میں آیا بھئی لہذا اب پوری ترکیب کریں پوری ترکیب کس طرح ہوگی زیدن فددار قائمن زیدن مرفو لفظان مبتدہ فی جار رہ عدداری مجرور لفظان جار مجرور مل کر متعلقے سے ثبتہ فیل کے ساتھ ثبتہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل ہے اور یہ ہے ذلحال یہ ہوا ضمیر کیا ہے ذلحال اور قائمن منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ذلحال کو حال کو کسے جوڑا جاتا ہے ذلحال سے تو ہوا ضمیر راجے ہے ذلحال کو اور ذلحال کون تھا وہ جو ثبتہ کے اندر ہوا ضمیر تھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر حال اور ثبتہ کے اندر جو ہوا ضمیر وہ کیا تھی ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے ثبتہ فیل کے ثبتہ فیل اپنے فائل اور متعلق یعنی جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدہ کے لئے مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا زید گھر میں ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے لِأَنَّ مَعْنَاهُ زَيْدٌ اسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ قَائِمًا اس لیے کیونکہ اس کلام کا معنی یہ ہے زیدٌ اسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ بھئی ہم نے ثبتہ فیل نکالا میں نے بتایا تھا فعال عامہ چار ہیں ثبوت وجود حصول اور کون ثبوت سے خیل آتا ہے ثبتہ وجود سے وجیدہ حصول سے حاصلہ اور کون سے کان اور ان سب کا معنی ہے ہونا میں نے بتایا تھا آپ کو کیوں سے صفت کا سیغہ بھی آپ نکال سکتے ہیں اور فیل بھی ثبوت سے ثبتہ فیل بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتن بھی وجود سے وجیدہ فیل مجھول بھی نکال سکتے ہو رسم مفعول موجود بھی نکال سکتے ہو حصول سے حاصلہ فیل بھی نکال سکتے ہو اور حاصل اس میں فائل بھی اور کون سے کانا اور کائنوں سب کا معنی ایک ہی ہے یہ زیادہ تر عام یہ استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح ایک اور ہے استقر استقر یہ بھی کس میں سے افعال ہے عامہ میں سے اس کا معنی بھی ہونا قرار پکڑنا یعنی ہونا ہونا انہوں نے دیکھا استقر ذکر کر دیا زیدن استقر فیدار قائمان استقر اور ثبتہ کا ایک معنی ہے ہم نے کیا ترکیب کی زیدن ثبتہ فیدار قائمان اور انہوں نے کیا ذکر کر دیا زیدن زیدن استقر فیدار قائمان کیسے پڑھیں گے زیدن زیدن اس کے آخر میں تنوین ہے زیدن کے آخر میں تنوین اور تنوین کس چیز کا نام ہے نون ساکین کا اور آگے ہے استقر فیل اور استقر فیل ہے یہ سلاسی مزید فیمے سے اس کا حمزہ وصلی ہے یہ حمزہ گر جائے گا پھر تو آگے سین ساکین ہے استقر کا حمزہ گر گیا آگے سین کیا ہے ساکین اور ماہ قبل میں زیدن تنوین کا نون ساکین ہے تو نون اور سین دونوں ساکین اکٹھے ہو گئے تو جب دو ساکین ہو تو پہلے کو کونسی حرکت دیتے ہیں کسرہ کی اساکین ایدہ حرر حرر قبل کسر تو ان میں سے پہلے کو نون کو کسرہ والی حرکت دے دی تو کیا بن گیا زیدن نستقر فیدار قائمان تو لہذا جب دو ساکین جمع ہو جائیں اگر ان میں پہلا حرفیں مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر اول حرفیں مدہ نہ ہو تو پہلے کو کسرہ والی حرکت دیتے ہیں بھئی جیسے چار پانچ سبق پہلے امیسال آئی تھی وَلَلْمُشَبَّحَتَيْنِ یہاں میں نے تفصیل بیان کی تھی فَصْرٌ اسمُ مَا وَلَلْمُشَبَّحَتَيْنِ نکالیں بھئی جلدی یہ سبق اسمُ مَا وَلَلْمُشَبَّحَتَيْنِ جہاں منصوبات شروع ہونے والے ہیں اس کے پاس ہے مل گیا بھئی اسمُ مَا وَلَلْمُشَبَّحَتَيْنِ یہاں تو میں نے بتایا تھا اسمُ مَا وَلَا الْمُشَبَّحَتَيْنِ لَا کے آخر میں کیا ہے علف اور الْمُشَبَّحَتَيْن کی شروع میں کیا علف لام الاسلام کا حمزہ بھی وصلی وہ گر گیا الْمُشَبَّحَتَيْن میں سے حمزہ گر گیا تو آگے لام ساکن ہے اور پیچھے کیا تھا لَا لَا کا علف بھی ساکن تو علف بھی ساکن آگے لام بھی ساکن تو کیا بن گیا لَا الْمُشَبَّحَتَيْنِ پھر اجتماعی ساکنین علی غیری حدی ہی آیا تو پھر اول کو یا تو حرکت دیتے ہیں یا اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں یہاں اول کیا تھا علف علف کیا ہے حرف مدہ ہے اس سے پہلے زبر ہے وَا اور یا سے وَا سے پہلے پیش ہو تو وہ وَا حرف مدہ ہے یا سے ما قبل کسرا ہو تو وہ یا کیا ہے حرف مدہ لہٰذا وہ گر جاتے ہیں تو یہاں پر بھی علف گر گیا اور کیسے پڑھیں گے وَلَلْمُشَبَّحَتَيْنِ پہلے تو تھا نا وَلَلْمُشَبَّحَتَيْنِ علف بھی تھا اب علف گر گیا کیسے پڑھیں گے وَلَلْمُشَبَّحَتَيْنِ تو حرف مدہ کو گراتے ہیں اگر دو ساکھن اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے پہلا کیا ہو حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر ان میں سے پہلا حرف مدہ نہیں ہے تو پھر پہلے کو کونسی حرکت دے دیتے ہیں کسرا والی جیسے زیدونستقررہ فِدَّارِ قَائِمَن چلی اب آئیے اب سبق پر بھئی زیدونستقررہ فِدَّارِ قَائِمَن ترکیب اس کی بھی وہی ہوگی ترکیب کیجئے زیدون مرفو لفظان مبتدہ استقررہ فیل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل اور وہی کیا ہے ذلحال ذلحال ہے فِی جارہ اداری مجرور جار مجرور مل کر مطالقے سے استقررہ فیل کے ساتھ سورة سمجھ میں آرہی ہے بھئی یہ استقررہ کو ہم نے نکالا ہی اس لیے کہ فِدَّار جار مجرور نے جڑنا تھا کسی نہ کسی کے ساتھ اور یہاں پر کوئی بھی نہیں تو ہمیں کیا نکالنا پڑا استقررہ چاہے استقررہ نکال لیں چاہے سباتا جیسے میں نے ذکر کیا تھا بات ایک ہی ہے تو آگے قائمان منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے جو ذلحال ہے اس کو لوٹ رہی ہے ضمیر اور وہ ذلحال کون تھا استقررہ کے اندر ہوا ضمیر تھی تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر فائل ہوا کس کے لیے استقررہ فیل اپنے فائل اور متعلق کون ہے متعلق فددار تو یہ فددار سے مل کر یہ جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا معنی اس کا بھی وہی ہے زید گھر میں کھڑا ہوا ہے یا زید گھر میں ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے تو انہوں نے کیا بتلایا آپ کو وَقَدْ يَكُونُوا الْفَائِلُ مَعْنَوِيًا کبھی کبھار فائل کی ستے بات سے ہوتا ہے معنی کے ستے بات سے فائل ہے لِأَنَّ مَعْنَاهُ زَیدُونَ استقرر فددار قائمًا اسی کیونکہ اس کا معنی کیا ہے زید نے قرار پکڑا گھر میں اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے تو استقرر کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو تو گویا زید ہی کیا ہے معنی کے اعتبار سے فائل ہے تو کبھی فائل لفظوں کے اعتبار سے ہوتا ہے وَقَذَلْ مَفْعُولُ بِهِ اور اسی طرح مفعول بِهِ بھی ہے یعنی کبھی کبھر معنی کے اعتبار سے مفعول بِهِ ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے مفعول بِهِ نہیں ہوتا نَحْوَ حَذَا زَیدٌ قَائِمًا یہ زید ہے اس حال میں کہ یہ کھڑا ہے یہ پھر وہ اشکال کا وہی اشکال کا جواب اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فائل کی ہے مفعول بِهِ کی حالانکہ یہاں پر حَذَا زَیدٌ قَائِمًا یہ قائمًا زیدن سے حال آ رہا ہے اور زیدن تو خبر ہے نہ یہ فائل ہے نہ یہ مفعول بِهِ ہے اور آپ نے تو کیا کہا تھا حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فائل ہے مفعول بِهِ کی اور یہ زید نہ فائل ہے اور نہ مفعول بِهِ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جیسے کبھی کبھار فائل معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے اسی طرح کبھی کبھار اور مفعول بِهِ بھی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے یہاں یہ جو زید ہے یہ مفعول بِهِ ہے کیونکہ حَذَا کا کیا معنی ہے یہ آپ اشارہ کر رہے ہیں تو گویا یہ فائل موجود ہے یہاں پر اُشیرُ میں اشارہ کر رہا ہوں زیدن کس کی طرف زید کی طرف دیکھو یہ مفعول بِهِ ہے معنی کے اعتبار سے لفظوں میں تو زید خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے توجہ ہے حَذَا زَيْدٌ قَائِمًا یہ زید لفظوں کے اعتبار سے خبر لیکن معنی کے اعتبار سے مفعول بِهِ ہے ترکیب کیجئے حَذَا زَيْدٌ قَائِمًا یہ کس معنی میں ہوا اُشیرُ زَيْدًا قَائِمًا ہاں بس کی ترکیب کیجئے اُشیرُ اُشیرُ فِیل بَا فَاعِل میں اشارہ کر رہا ہوں متقلم کا صغہ ہے اُشیرُ فِیل بَا فَاعِل اس کے اندر اَنَا ذَمِير مَرْفُو بَحَلًا اس کا فَاعِل زَيْدًا زَيْدًا منصوب لفظان مفعول بِهِ ہے اور ذُلحال ہے کیا ہے؟ ذُلحال ہے تو پہلے خال کو جوڑ لیتے ہیں پھر اس کو مفعول بِهِ بنا لیں گے ہے بہرحال یہ مفعول بِهِ ہمارے ہاں ترکیبیوں کرتے ہیں پہلے اس سے کس کو جوڑتے ہیں؟ خال کو پھر جا کر کہتے ہیں ذُلحال اپنے خال سے مل کر کیا ہوا؟ مفعول بِهِ ہوا زَيْدًا منصوب لفظان ذُلحال منصوب کیوں؟ کیونکہ مفعول بِهِ ہے بھئی اچھا آگے قائمًا منصوب لفظان صغیث میں فَاعِل منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ حال ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فَاعِل جو کس کو راجے؟ ذُلحال کو زَيْدًا کو اس میں فَاعِل اپنے فَاعِل سے مل کر شبِ جملہ ہو کر خَال ذُلحال اپنے حال سے مل کر مفعول بِهِ فیل اُشیرو اُشیرو فیل اپنے فاعل اور مفعول بِهِ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا مانا سمجھ میں آگیا یہ ترقیب تھی کن کے مذہب پر علامہ ابن حاجب جو صاحبِ کافیہ ہیں جنہوں نے کافیہ جیسے عظیم الشان کتاب لکھی اور اسی طرح صاحبِ حدیتنہ وغیرہ نحمیوں کا جبکہ علامہ ابن مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کسی تعویل کی ضرورت نہیں حَاذَا زَيْدٌ قَائِمًا حَاذَا مُبْتَدَا زَيْدٌ خَبَر اور یہ ذُلحال ہے اور قائمن اس سے کیا ہے حال ہے کوئی فائل یا مفعول بنانے کی ضرورت نہیں تو وہ فرماتے ہیں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے حال مطلقا حالت بیان کرنے کیلئے آتا ہے تو ان کے نزدیک ترکیب گویا یوں ہوئی حَاذَا مُبْتَدَا زَيْدٌ مَرْفُول لفظاً ذُلحال اور اس سے قائمن شبِ جملہ ہو کر حال ذُلحال اپنے حال سے مل کر خبر مُبْتَدَا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو کہتے ہیں وَقَزَلْ مَفْعُولُ بِهِ اور اسی طرح مفعول بِهِ بھی بھی وقت معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے نَحُو حَاذَا زَيْدٌ قَائِمًا فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ قَائِمًا هُوَ زَيْدٌ اس لیے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے حَاذَا زَيْدٌ قَائِمًا اس کا معنی کیا ہے الْمُشَارُ إِلَيْهِ وہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا قائمًا اس حال میں کہ وہ تھڑا ہے ہُوَ زَيْدٌ وہ کون ہے زید اور اوپر نون لکھا ہوا ہے اس پوری عبارت پر لمبا سا نون لکھا ہوا ہے یہ نون عبارت ہے نسخے سے بعض ہدایت النحو کے نسخوں میں یہ عبارت ہے الْمُشَارُ إِلَيْهِ قَائِمًا هُوَ زَيْدٌ اور بعض نسخوں میں یہ عبارت ہے جو کنارے پر دی ہوئی ہے اُشِیرُ وَأُنَبِّهُ زَيْدًا قَائِمًا وہی جو ابھی ہم نے ترکیب کی تھی کنارے پر ملی کے نہیں بھئی اندر کی طرف جہاں جس طرف کتاب کی سلائی ہوئی ہے اس طرف اندر کی طرف آپ کے نارے پر دیکھیں آپ کو یہ عبارت مل جائے گی مل گئی بھئی اُشِیرُ وَأُنَبِّهُ زَيْدًا قَائِمًا تو بعض نسخوں میں یہ عبارت ہے اور بعض نسخوں میں الْمُشَارُ إِلَيْهِ قَائِمًا ہوا زَيْدٌ وَلِعِبارت ہے اور ہم نے بھی ابھی ترکیب کر لی کونسی کی اُشِیرُ زَيْدًا قَائِمًا چاہے آپ کر لیں اُنَبِّهُ زَيْدًا قَائِمًا بھی عینی ہی وہی ترکیب ہوگی وَالْعَامِلُ فِي الْحَالِ فِعْلٌ اَوْمَعْنَ فِعْلٍ یہاں سے اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ حال کے اندر عامل کون ہوتا ہے توجہ ہے یہ تو انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ حال کس کی حالت بیان کرے گا فاعل ہی یا مفعول ہی لیکن حال پر خود بھی تو نصب آ رہا ہے اور نصب تو بغیر وجہ کے نہیں آتا تو یہ کس کی وجہ سے نصب آیا ٹھیک ہے یہ حالت تو فائل کی بیان کر رہا ہے یہ حالت کس کی بیان کر رہا ہے مفعول بھی حالت تو ان کی بیان کر رہا ہے یہ بات تو ہمیں تسلیم ہے لیکن خود اس پہ جو نصب آیا وہ نصب کس عامل کی وجہ سے آیا تو جواب دے رہے ہیں آپ کو بتلا رہے ہیں کہ حال میں جو عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ فیل ہوتا ہے یا یا معنی فیل ہوتا ہے فیل ہوتا ہے یا معنی فیل سے کیا مراد ہے وہ جو کئی چیزیں میں نے ذکر کی تھی کیا اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے اور صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے مبالغے کے سیغے وغیرہ یہ سارے بھی کس معنی میں ہوتے ہیں فیل کے معنی میں ہوتے ہیں فیل جیسے یہ سارے عمل کرتے ہیں تو حال کے اندر عامل فیل بھی ہو سکتا ہے اور معنی فیل ہے اس میں فائل اس میں مفعول وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زیدن فیدار قائمان اس قائمان کے اندر اس کو نصب کس نے دیا اس میں عامل کون ہے تو آپ کیا کہیں گے کونسا فیل سبتہ جو یہاں پر کیا ہے سبتہ یا جو صاحب کتاب نے نکالا استقرہ جو بھی ذکر کر دیں آپ کہہ دیں اس میں سبتہ عامل ہے یا کیا کہہ دیں استقرہ یا صفت کا سیقہ اس میں فائل بتا دیں اس میں ثابتن عامل ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی بلکہ آپ کو اور گہرائی میں لے جاؤں اور گہرائی میں لے جاؤں یاد رکھو ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا زیدن فیدار قائمان اس قائمان میں کون عامل سبتہ فیل یا یا ثابتن ہے یا یا استقرہ جو بھی اس جیسا لفظ نکال لیں وہ عامل ہے لیکن گہرائی میں لے جاؤں آپ کو یاد رکھو یہاں کوئی ثابتہ نہیں ہے یہاں کوئی ثابتن نہیں ہے ثابتہ تھا ختم ہو چکا اس کی جگہ فیدار نے پکڑ لی آپ کو میں نے بتایا تھا جار مجرور جو ہے ان کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے یہ متعلق ہوتے ہیں اور ان کے لئے ہمیشہ متعلق چاہیے اور وہ متعلق آٹھ چیزوں میں سے ایک ہوگا اگر وہ کلام میں موجود ہو تو یہ اس سے جوڑ جائیں گے اور اس صورت میں ان کو ذرف لغو کہتے ہیں جب ان کا متعلق عبارت میں ذکر ہو اور جب ان کا متعلق عبارت سے محضوف ہو تو پھر ان کو ذرف مستقر کہتے ہیں اور ذرف مستقر اور کیوں کہتے ہیں کہ اس نے اس کی جگہ پر قرار پکڑا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے قرار پکڑا ہوا ہے تو تو اصل میں یہ ذرف مستقر ہونا چاہیے بھئی ذرف مستقر وہ ذرف جس نے جس نے قرار پکڑا ہوا ہے اس کی جگہ پر تو لہٰذا جو جو عمل پہلے ثابتہ یا ثابتن کر رہا تھا اب یہ سارے عمل فدار کر رہا ہے ثابتہ چلا گیا اور فدار نے اس کی جگہ لے لی اور وہ سارے عمل جو ثابتہ کر رہا تھا اب کون کر رہا ہے فدار کر رہا ہے اس لئے اس کو ذرف مستقر کہتے ہیں اور ثابتہ کیا کیا عمل کر رہا تھا وہ ہوا ضمیر اس کے اندر تھی اس کو بھی رفع دے رہا تھا وہ ہوا ضمیر بھی اب فدار میں چھپ گئی اور اس کو رفع اب یہ فدار دے رہا ہے یہ ذرف مستقر سورہ سمجھ میں آگئی بھئی یہ ویسے آپ کو بتلا رہا ہوں اگر کبھی آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ فدار یہ ذرف مستقر ہے یہ اس کی جگہ لے چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں بھئی اور عامل جو ہوتا ہے حال کے اندر وہ فیل ہوتا ہے یا معنی فیل ہوتا ہے معنی فیل سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو بتلا دیا اس میں فائل اس میں مفہوظ صفت مشبہ اس میں تفضیل مبالغے کے سیخے وغیرہ بھئی تو وہ مراد ہیں بھئی اور حال جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے ابدا ہمیشہ اور ذو الحال جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے غالبا یعنی اکثر اوقات تو حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے جیسے ان مثالوں میں قائمان کا لفظ آیا تھا یہ نکرہ تھا اور اگر کبھی کبھا لفظوں کے اعتبار سے حال معرفہ نظر بھی آئے تو اس کو بھی تعویل کر کے نکرہ بنا لیا جاتا ہے جیسے کل میں نے مثال ذکر کی تھی جانی زیدن وحدہو یہ وحدہو یہ مضاف مضافی لے ہیں اور یہ حال ہے اور ضمیر کی طرف جو چیز مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جاتی ہے تو وحدہ کا لفظ کیا بن گیا معرفہ تو حال معرفہ بن گیا حالانکہ حال تو کیا ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے تو لہذا اس کو تعویل کر کے اب ہم کیا بنائیں گے منفردن کے معنی میں ہے ہم کہیں گے تو نکرہ بنا لیا تو کہتے ہیں والحال نکرہ تن ابدا اور حال جو ہے ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے وزلحال معرفہ تن غالبا اور ذلحال معرفہ ہوتا ہے غالبا کما رأیت فی الامثلت المذکورتی جیسے کہ آپ نے دیکھا مذکورہ مثالوں میں فَإِن كَانَ ذُلْحَالِ نَكِرَةَيْا جِبُ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَئِهِ لیکن کبھی کا بار جو ہے ذلحال نکرہ آجاتا ہے اور یاد رکھو یہ آگے آپ کو بتائیں گے جب ذلحال نکرہ آئے تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے جَاعَ زَيْدٌ رَاكِبًا زَيْدٌ ذُلْحَال اور راکِبًا اسے حال یہاں پر ذلحال معرفہ ہے اگر ذلحال نکرہ ہو تو پھر حال کو مقدم کریں گے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جَاعَ رَجُلٌ رَاكِبًا رَجُلٌ ہے ذلحال اور راکِبًا کیا ہے اسے حال تو ذلحال کون ہے رَجُلٌ اور وہ نکرہ ہے اور جب ذلحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے لہذا یوں کہوں گا جَاعَ رَاكِبًا رَجُلٌ طریقہ سمجھ میں آیا جَاعَ رَاكِبًا رَجُلٌ ترکیب اسی طرح ہوگی جَاعَ فِيْدٌ راکِبًا کو ابھی چھوڑ دیں آگے رَجُلٌ مَرْفُوْ لَفْزَن فائل ہے نا ہاں ذلحال ہوا ذلحال اب پھر راکِبًا پہ آجائیں راکِبًا منصوب لفظاً سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ذمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ذلحال کون ہے رجُل سوال ذمیر پہلے آگئی اور مرجع بعد میں آرہا ہے کیا جواب دیں گے کہ لفظوں کے اعتبار سے اضرچہ رجُل مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے مقدم ہے تو یہ اضمار قبل الزکر لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے رتبے کے اعتبار سے نہیں اور یہ جائز ہے ترکیب آگئی سوال پیدا ہوتا ہے جَاعَ رَاكِبًا رَجُلُونَ یہ ذلحال پر حال کو مقدم کرنے کی شرط کیوں لگائی گئی جبکہ ذلحال نکیرہ ہو سوال سمجھ میں آیا کیوں کیا وجہ ہے کیوں مقدم کیا جاتا ہے ذلحال پر حال کو جب وہ نکیرہ ہو کون جب نکیرہ ہو ذلحال میں کیاروں نا توجہ نہیں ہے سبق کی طرح انہوں نے کیا قید لگائی جب ذلحال نکیرہ ہو تو پھر اس پر حال کو مقدم کرنا واجب سوال یہ کہ یہ ذلحال پر حال کو مقدم کرنا کیوں واجب ہوتا ہے جس وقت ذلحال نکیرہ ہو تو وجہ اس کی یہ کہ حالت نصبی میں موصوف صفت کا شبہ پڑتا ہے موصوف صفت معلوم ہوتے ہیں اگر آپ مقدم نہیں کریں گے مثلا میں کہتا ہوں رائی تو رجولن راکی بن میں نے ایک آدمی کو دیکھا راکی بن اس حال میں کہ وہ سوار اب یہ راکی بن کو میں حال بنانا چاہتا ہوں کس سے رجولن سے تو رجولن بھی منصوب آگے راکی بن بھی منصوب رجولن بھی نکیرہ آگے راکی بن بھی نکیرہ ہے تو جو بھی جملے کو دیکھے گا وہ کبھی بھی ان کو ذلحال اور حال نہیں بنائے گا وہ ان کو موصوف صفت بنائے گا کیونکہ رجولن بھی کیا ہے نکیرہ بھی ہے اور منصوب ہے اور آگے راکی بن نکیرہ بھی ہے اور منصوب ہے تو بظاہر یوں ہی لگتا ہے یہ آپس میں موصوف صفت لہٰذا چونکہ حالت نسبی میں موصوف صفت ہونے کا شبہ پڑتا ہے اس لیے حال کو مقدم کرنا واجب قرار دیا گیا اب جب یوں کہا جاء راکی بن رجولن اب موصوف صفت کا شبہ نہیں کیونکہ صفت کبھی اپنے موصوف پر مقدم نہیں ہوتی اب پتا چل گیا کہ راکی بن یہ حال ہے اور آگے جو رجولن مفہول بھی ہی ہے وہ ذلحال ہے طریقہ وجہ سمجھ میں آگئے جب حالت نسبی کے اندر دیا گیا کہ ذلحال پر حال کو مقدم کرنا ہے تو حالت رفعی میں بھی یہی ضابطہ جاری کر دیا گیا تاکہ ہر جگہ ایک ہی جیسی صورت رہے یہ نہیں کہ کہیں تو مقدم کرنا ضروری ہو اور کہیں مقدم کرنا ضروری نہ ہو بلکہ ذلحال جب بھی نکیرا ہو حال کو اس پر ہمیشہ کیا کریں گے مقدم کریں گے اگرچہ التباس تو صرف کس صورت میں تھا موصوب صفت صرف کونسی صورت میں پیش آ رہا تھا ہاں جب ذلحال بھی منصوب حال تو ہوتا ہی منصوب ہے ذلحال بھی اگر منصوب ہے تو پھر کیا شبہ پڑ سکتا تھا موصوب صفت کا لہذا اس کو حال کو مقدم کرنا واجب قرار دیا گیا اور جب حالت نسبی کے اندر حال کو مقدم کرنا واجب قرار دیا گیا تو حالت رفعی کے اندر بھی حال کو مقدم کرنا واجب قرار دیا گیا تاکہ سار تاکہ تمام صورتیں ایک جیسی ہو جائیں تو کہتے ہیں فین کان ذلحال نکرتن اور اگر ذلحال جو ہے وہ نکرہ ہو یجب تقدیم الحال علیہی تو واجب ہے حال کو اس پر مقدم کرنا نحو جانی راکی بن رجل تو اس حال کو مقدم کرنا واجب ہے ذلحال پر جیسے جانی راکی بن کیوں کہتے ہیں اللہ تلتب سب اس صفت فی حالت نصبی تاکہ حال اس کا التباس نہ آئے یعنی اشتباح تاکہ اس کا نہ آئے صفت کے ساتھ فی حالت نصبی کس میں حالت نصبی میں فی مصر قول کا آپ کے اس جیسے قول میں رایت رجل راکی بن دیکھا اگر یوں لکھو گے راکی بن کو اگر مقدم نہیں کروگے تو موصوف صفت معلوم ہوں گے اور جو بھی دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا یا پس میں موصوف صفت ہیں رجل موصوف ہے اور راکی بن اس کی صفت لیکن راکی بن کو جب مقدم کریں گے اب کوئی موصوف صفت والی ترکیب نہیں کرے گا کیونکہ صفت کبھی بھی موصوف پر مقدم نہیں ہوتی اچھا اب اس کی ترکیب کیجئے رائیتو رجولن راکی بن رائیتو فیل با فائل تازمیل مرفو محلن اس کا فائل آگے رجولن منصوب لفظان موصوف بنائیں گے ذلحال بنائیں گے جی کیوں ذلحال کیوں نہیں بناتے ذلحال نہ کہہ رہا ہے اور حال بھی نہ کہہ رہا ہے جی ذلحال بھی نہ کہہ رہا اور حال بھی نہ کہہ رہا پھر آپ ترکیب کر رہے ہیں کوئی آپ پر اشکال کر دے تو جواب تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نا آپ کیا بنا رہے ہیں رجولن کو موصوف راکی بن کو اس کی صفت سوال رجولن کو ذلحال کیوں نہیں بناتے اور راکی بن کو اسے حال کیوں نہیں بناتے جواب یہ جو ابھی ذابطہ پڑھا یہ ذکر کریں جواب میں جب ذلحال نہ کہہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب اور یہ تو مقدم نہیں کیا گیا لہذا معلوم وہ یہ حال نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے صفت ہی ہے سورة سمجھ میں آگئے راکی بن منصوب لفظ سیغہ اس میں فائل منصوب کیوں کیونکہ صفت ہے موسوس صفت کا ایک ہوتا ہے اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے موسوس کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل شب جملہ ہو خبریہ ہوا چلئے بس کریں بس بس اللہ علم بحقیقت الکلام